بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلاً اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سیرف اور سیرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسییں کھا سکتے ہو وہ بھی ابال کر کھا سکتے ہو ہلکا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبسییں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیر لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیر آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیت جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوست کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظار جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کام کان ہوگا حسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوست کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجال ویڈیو کی دعا اور سات سپاروں کی دعا پوست کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے حسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتر کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجر یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو حسار کہتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ حسار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں یعنی کہ چھلانگ لگا کر رسار سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگا کر باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یہ کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہوگئے اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتدار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ باند چالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہے اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کے جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کے شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہے وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں بہت ہی نیاب بہت ہی عالی قسم کا عمل ہے اور جو میرا بھائی کرنا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے لیکن اجازت کا طریقہ ساتھ پیش کر دیا گیا ہے طریقہ اجازت کا دیکھ کر سن کر تو جو بھی آپ اپنائیں گے آپ کے لئے بہتر ہوگا اجازت کا طریقہ جس طرح بتا جاتا ہے ویسے ہی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اجازت کے لئے اجازت لینا لازم ہے جو میرے والے صاحب نے منتخف کر دیا آپ لوگوں کے لئے وہی اجازت کا طریقہ رہے گا اجازت کا طریقہ ہم نہیں بتل سکتے کیونکہ اگر میں اجازت کا طریقہ بتلوں گی تو میرے والے صاحب مجھ سے بھی ناراض ہو جائیں گے میری کسی بھی غلطی کی وجہ سے یہ ہم میں تہہ ہوا تھا کہ میری اگر خدا نہ خاص کوئی غلطی ہوئی تو میں ویڈیو پوسٹ کرنا چھوڑ دوں گی کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات شیئر کی جائے تو جس میں آپ کو تکلیف ہو ایک عمل ہم نے پیش کیا تھا پانچ منٹ کے ہمزاد کا عمل تو وہ ہم نے ڈلیٹ کر دیا کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں بتائی گئی تھی جو مناسب نہیں تھی تو ہم نے اس کو فورا ڈلیٹ کروا دیا کیونکہ جب میں اپنے والد ساتھ سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس کو فورا ہی ختم کر دو کیونکہ جس سے اگر کوئی بجم ہوتا ہے کیونکہ مسلمان ہیں یہ عمل انڈیا کا تھا انڈیا کی طرف سے آیا گیا تھا جو میرے بزرگ جن سے میرے ڈرادا جان تھے ان کے جو بزرگ تھے ان کی طرف سے عمل ان کو ملا تھا لیکن یہ عمل زیادہ لوگوں نے پسند بھی کیا تھا لیکن کئیوں نے کچھ ایسی باتیں کی تھی جس جو پاس منٹ کے حمزاد کو ختم کر دیا گیا تھا کیونکہ آنے والے ویڈیوز میں انشاءاللہ اچھ اچھ ہمزاد کا عمل بھی پیش کیا جائے گا لیکن اس میں ایک ایسی چیز کا ایڈ کیا گیا تھا اس کے صفوف میں جس بہت باتیں کی گئی تھی تو اس وجہ سے ان بھائیوں کی خواہش پر ختم کر دیا گیا تھا تو آج جو میں بتانے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب ہے اجازت کا طریقہ بھی شیئر کر دیا جائے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کے دلوں کا حال معلوم ہو جائے تو صرف آپ میں تین ہفتے تک روزے رکھ رکھ نے ہیں یہ اکی ذن کا عمل ہوگا تر کے ہیوانات کے ساتھ صرف آپ نے تر کے ہیوانات کرنا ہے یعنی پرہ جلالی جوالی نہیں کرنا صرف آپ نے گوشت انڈا بچھلی اور کچھا لسن اور پیاس یہ چیزیں آپ ختم کر یں گے وہ نہیں استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ ہیوانات کے ساتھ اور اسمہ سباق یعنی جو میں آپ بتا رہی ہوں جو آیات میں چل رہی ہے اول آخر دروشیف کے سو بار پڑھنا ہے اور روزانہ جو اسمہ کی تصویح ہے وہ آپ نے ایک ہزار مرتبہ پڑھنی ہے اسمہ کی تصویح آپ نے ایک ہزار مرتبہ پڑھنی ہے جو سکرین کے اوپر چل رہی ہے ٹھیک ہے تو اسمہ جیسے زبانی میں ایک بتا رہی ہوں اللہ سمد اللہ سمد اللہ سمد اللہ سمد ٹھیک ہے اس طرح آپ پڑھیں گے اور بھرد کریں گے ایک ہزار مرتبہ اور جو دعا آب روان کی ہے یعنی کہ اس کے بعد کی جو دعا ہے وہ اللہ ہمہ سے لے کر آپ نے سوال ان تک پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے دعا آپ میں اکی رو اڑتے ہیں یہ دعا جو ان سے ہیں آپ تین مرتبہ بست پڑھیں گے ٹھیک ہے آپ میں یہ دعا صرف تین مرتبہ پڑھنی ہے اکیس روز کے بعد جب آپ یہ دعا کا آخری لفظ ادا کریں گے تو فور ہی ایک پری حاضر ہوگی اور اکیس روز کے بعد پھر ایک بھات یاد رکھئے گا کہ اگر اس دعا میں یہ پڑھائی میں کو ڈر خور پائے تو حصال ضرور کر لی جئے گا اور اس کا اثر آپ کو کس روز کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ آپ کے سامنے کوئی بھی کھڑا ہو جائے گا تو اس دل کا حال آپ کے سامنے مظر آنے لگے گا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح وہ شخص سامنے آ جائے گا اور کچھ بھی آپ پوچھنا چاہیں گے یہ بولنا وہ بولے گا بھی ہی اور آپ اس کو سمجھ جائیں گے وہ کس قسم کے مسئلے میں آیا ہے یہ جو عامل بنیں گے میری بہن یا بھائی ان کے لئے بہت نای فیقہ ہے یہ ضرور کیجئے گا پری سے وعدہ آپ دے کر لیجئے گا اور ابرائیم مہربانی غلط بات یا کوئی کسی قسم کے گنجائش نہیں دیکھیں آگے میں آپ کو بتاؤں گی پریے کیا 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 ان سے وعدے لیے جا سکتے ہیں کیا کیا ان سے وعدوں کی خلاف ورزی بھی کی جا سکتی ہے تو انشاءاللہ آنے ویڈیو میں لازمی بتا دی جائے گا یہ ایک ایک اجازت کا طریقہ ویڈیو کے ساتھ پوسٹ کا دیا گیا ہے اجازت کا طریقہ آپ کو بتا لگ دی اجازت موسیقی موسیقی